کرونا کے سبب ہلاکتوں میں اضافہ ایرانی اقباب میں متحدہ سے امریکہ کی جانب سے آئیت پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وائرس کے خلاف لڑائی میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کے پھیلاوں میں تیزی اور ہلاکتوں میں اضافہ کی مشہ نظر ایران نے اقوام متحدہ اور عالم برادری سے امریکہ کے جانب سے ایران پر آئیت پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے ایران کے وزیر خارجہ جواد ضریف نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے سبب ایران کے مالی وسائل بری طرح متاثر ہوئے ہیں جس سے کرونا وائرس سے نمٹنے کی صلاحیت پر برے اثرات مرتب ہوئے ہیں جان لیمہ وائرس سے مشرق وسطہ میں ایران سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور اب تک ایران میں ہلاکتوں کی تعداد بارہ سو سے تجاوز کر چکی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سابراہ انٹونیو گوٹرس کو خط لک کر دنیا سے درخواست کی ہے کہ کرونا وائرس کی وباہ کے سبب امریکہ کی جانب سے ایران پر آئیت پابندیاں ختم کی جائیں انہوں نے اس خط کے مطل کا کچھ حصہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے رکن موالک سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ امریکی پابندیوں کے باوجود اس وائرس کے تباہ کن اثرات سے نمٹنے کے لیے ایران کی مدد کرے جواز علیف نے مزید کہا کہ ایران کرونا وائرس سے نبور دازمہ ہے اور اس وائرس کے خلاف لڑائی میں کوئی تفریق نہیں ہونی شاہیے انہوں نے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باعث معصوم شہری لقمہ اجل بن رہے ہیں اور ایسا ہوتے ہوئے دیکھنا غیر اخلاقی ہے جبکہ ایسے عمل کے نتیجے میں امریکہ کو مستقبل کی تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا موسیقی